نمسکار دوستو سبھی بھائیوں کو رام رام دوستو آج ہے اکی مئی دو جار چوبیس دین منگلوار چلیے دوستو جانتے ہیں دلی جادپور منڈی میں آج کا آلو کا کیا پجار چلا منڈی میں آلو کی کتنی گاڑی ہے یہ آج کے کیا کیا ریٹ ہے جی دوستو جو بھی ریٹ بتائیں گے پچاس کلو کی آلو کی بوری کے ریٹ ہے یہاں جو ریٹ چلتا ہے دوستو پچاس کلو کا چلتا ہے چلیے جانتے ہیں دکو بھائی صاحب کے پاس آج کیا رپورٹ ہے جی کہاں کہ رہا کے مال آئے آج کی کیا پجیسن ہے جی بکری کیسی چلی کل کے مقابلہ دوستو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بکری کا ایسا ہے جیسے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ابھی آرائیوال کم رکھو جون سے لوگ پورے اندوستان کی رپورٹے دے رہے جہاں تیج ہو وہاں لے جاؤ کیونکہ دلی منڈی میں ابھی گرمی جادہ ہے اور دلی میں بٹھی بنی ہوئی جی بہت زیادہ بٹھا بن گیا جی آہ تو اتنی گرمی ہے کہ دل میں بہت زیادہ گرمی ہے تو ری ویڈیو میں گاتے رہتے ہیں راگ راگ نہیں چلی رہی جی پر کہنے کا مطلب ہی ہے اللو کی بکری اس سمیں کم ہے جب موقع آئے گا ایک سوامین کے بعد تب دبا کے نکالنا آپ کے پاس موقع آئے گا ہم بول دیں گے جی نکالو آپ بول رہے ہیں جی تھوڑا آرائیوال کم رکھو جس کو جرورت ہے وہ بیستے چلے جاؤ کی جرورت جو ہے جیسے سوک بہو جی نے ایک بار بتایا تھا جرورت سہد سے بھی مٹھی ہوتی ہے گوڑ سے بھی مٹھی ہوتی ہے کیونکہ جب جرورت اب ہے جس کو پیچے کی وہ باد میں وہ کام نہیں آئے گا کئی بارے آپ نے دیکھو گا کسان بھی آئے وپاری بھی ہے کوئی بھی ہے کسی بھی چیز کا جب اس کو جورت پڑتی ہے کوئی موقع پڑ جاتا ہے تو سوکی چیز وہ اسی بے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ جس کو جرورت ہے سمیں وہ بیچ لو اور بکی جس کا کام چل جائے تو روک لو چل یہ جانتے ہیں آج کا کیا بیار چلا آج کی کیا کیا رپورٹ ہے جی باو جی سے جی باو جی نمسکار جی رپورٹ تو یہ ہے کل کا سب سے بڑا ملد کیا کہوں اس کو دکھوں یا کیا کہوں کل کی بیاریس گاڑی بیلنس ہے اور بانوے گاڑی آئی تھی بیاری گاڑی بیلنس ہے اور ایک کم نبے گاڑی آئی تھی اور یہ بایزا بلند شہر سے آئے ہیں بلند شہر سے کسان ہے اور یہ سہی پوچھو نا آپ کی ویڈیو دیکھ کے اگلے تمہارے کو شب چندک ہے تمہارے خود ملنے کے لیے آیمید واہ جی واہ رام رام بھائی صاحب جی واہ جی واہ جی واہ بہت کیا نام بھائی صاحب جی اپنا برجیس کمار آجی اچھا برجیس کمار تو خاص بلند شہر سے ہو جی آپ تو اپنی کس کس چیز کی کھیتی بھائی مہا پران حلو کی کھیتی کھٹی جی اچھا جی تو ابھی اپنے سٹور میں رکھا ہویا جی اور بچہ کتنا جی بچہ کتنا جی آبی تو ہم نے 300 پیکٹ بچے اچھا جی اور سٹور میں کتنا ہے جی ابھی اسٹور میں ہمارے بھی 3500 پیکٹ اچھا جی اچھا تو ابھی مارکٹ کا حال چال دیکھنے آئے ہیں ابھی تو بھائی صاحب یہ تو موقع آج سے ایک نیرے منہ پین لے تھا آپ کے پاس ایک منہ پین لے لگا لو اور یہاں پھر ابھی ایک سوامین نگباد موک آئے گا ابھی تھوڑا روکو کیونکہ روکنا پڑے گا انتجار کرنا پڑے گا ایک پہلی برسات مونسون کی حالکہ سا موکچر بھی آ جائے نا برسات نہ بھی آئے یہ لگ جائے نا کی یہاں سے دو سو چار سو کلومیٹر دور مانسون کی برسات ہے اسی دن سے اپنا جو ہے گیٹ کھول دو جی کول سٹور کا مال جاننے سروع تب ہی بکری بن جاتی ہے موسم میں موکچر آ جائے مانسون کی جیسے ٹیول پہ وہ پانی نہیں چلتا ہے ڈرائیوری پہ لوہی کی اس پہ جب جلوان سب کی بندے آ جائیں سب لوگ موسم میں مانسون آ گیا جی وہ پہچان ہوتی ہے جی تو دیکھ لی جی دلی مانڈی بھائی صاحب کی دکان کا ہے بھائی صاحب کی دکان بہت اچھی لگی اچھا جی اچھا بکری ڈلی چل رہی بھائی یہاں پر بکری تھوڑی کمی چل رہی ہے اچھا جی اچھا موارے کا اور رانہ جی کی جو ویڈیو دیکھتے ہیں ہم ہم اتنا دل کچھ ہوتا ہے کہ جو کسانوں کے بالکل حق میں ہیں کہہ رہے وہ نہیں ہے فرجی بھائی والا کام نہیں ہے نہیں جی فرجی بھائی کہہ رہی ہے دیکھو بہت سنو یہ نہیں کی بھائی یہ خالی آپ کی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ سہاں ہمارے کو اور 90% فرجی بھائی لگتا ہے چاہاں ہمارے لوکل شہر کا بھی ہے جو ان کی کہنا ہے بتانے والے آپ لوگ ہیں جی بڑے بڑے آرتی ہیں آپ سے بھی بڑے آئے مون کے پاس گیا وہ بولتے ہیں کہ کام جا دے ہیں کسی کے پاس چار گھڑی ہیں کسی کے پاس پانچ گھڑی ہیں کوئی بولتا ہے کوئی کیمرے کے سامنے آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے جی میں یہ نہیں بلتا کہ غلط ہے جی میں دو گھڑی بیچنی ہوں مستوک رہنا ہم نے کوئی دس گھڑی بیچنی نہیں رہی نہ نام کرنا ہے کی دلی منٹیو نام کرنا ہے چلو جی یہ بیاری گاڑی ہے آپ مجھے پہلے بیلنس واری تکھاو جی میرے پاس جانسی ہے میں نے آپ کو کیا بتایا میرے پاس ایک دو گاڑی آتی ہے اور میری کوچھی ہوتی ہے اس کو کلیر کرنے کی کوئی اڈوز پڑوس میں بیلنس گاڑی اچھا جی یہ بھولی بڑی گاڑی گاڑا جی رہنے ایک سگند آپ کا موائل ہے آپ کا کیمرا ماری یونین کے انتر نا وہ آتا ہے اچھا جی اچھا جی ایک منٹ سہر ایک سگندے ایک سگندے یہ بتا ہو جی گاڑیوں میں مال کتنا ہے جی یہ گاڑی میں کسی میں ڈیڑھ سو قت gas کسی میں ڈیڑھ سو کسی میں ڈیڑھ thys سو ایسے ہجی اور کسی میں ایک ڈانگ بھی آج کسی میں ایک ڈانگ بھی ہوتی ہے اور یہ نیچو طرف مال یکé کتنا ہی پی ALی پیالا چھوڑ جی تو جتنے بھی آئنے بیالی گاڑی میں سے بیس گاڑی کمال ہوگا جی لگ بگ رانا جی دیکھو بات سنو میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں چاہے ایک کٹرے سے گاڑی کھڑی اور نام تو گاڑی کینی جاتی ہے دماغ میں وہ بھوچ جاتا ہے کہ بندے کے بیالیس گاڑی بیالیس گاڑی ٹھیک ہے جی بات دیکھو بات سنو بندہ گولی سے کبھی نہیں مرا در سے مرا سام کے کٹنے سے مر سام کے کٹنے سے نہیں مر تو اس کے در سے مر اور آپ کو شاید پہلے بھی کعاوہ سنا چکا ہوں سام اور مینڈک کی ہو گئی آپ سے بیس مینڈک بولا میرے کٹنے سے بندہ مر جاتا تھا سام کے تھا پاگلہ سالے میرے کٹنے مرتا ہے سام کو بولا جس طرح پر تُو کٹے گا نا میں آگے ہوں گا مینڈک بولا میں آگے ہوں گا کہہ رہا ٹھیک ہے جب میں کٹوں گا تب تُو آگے آئے گا کہہ رہا ٹھیک ہے سام نے دماغ لگایا نہیں مینڈک نے دماغ لگا لیا تو مینڈک نے جب کٹا سام آگیا کہتا سام ایک دن گڑ جاتا ہے ڈر سے اور جس میں سام کاٹتا ہے تو مینڈک آگے سالہ مینڈک پر پیار سے کرتا ہے کہتا ہے مینڈک ہے سام کاٹ گیا لیکن در جونسہ ہے در مہینہ ہے یہ دیاشت ہوتی ہے چالیس گاڑی بیانے سے رہ گئی گراک جونسہ لینے والا ہے اس کے بلکل حصل ہے اور ہونا دو گاڑی بیانے سے کہ یہاں سے رہ گا بھائی کہیں یہ نا میرے حاصل رہ جائے گرمی لے کھونا جی دلی مکل کسی نہیں گرمی گرمی تو بھائی صاحب پوری دباغ بڑھ رہی ہے کرناٹکا میں بارش ہو رہی ہے کرناٹکا میں پندرہ دن لیٹ ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے اور تسری بات ہے کرناٹکا میں جونسہ جوتی علو کم لگانے کی سوچ رہے ہیں دوسرا علو لگانے کی سوچ رہے ہیں اور علو لیٹ ہو جائے گا اور علو لیٹ اتنا نہیں لگے گا جتنا سوچ میں ہے چلو جی یہ بھی سوکھ باری خبر ہے یہ سوکھ باری خبر ہے اچھا جی باقی یہ ہے کہ پیچھر ٹائٹ ہے آگرہ منڈل میں ٹائٹ ہے اچھا جی وہاں سے لوٹنگ ہے جی آج کام یہاں کا بجار کیا کر رہی ہے چپسونہ یہاں پر بڑی عمال دے چپسونہ کی پوش ہے جمنات آزی کا خون آرہ ہے تمہارے مل گئے کوئی بات نہیں جمنات آزی کا بات میں سن لی چپسونہ کی پوش ہے چپسونہ بڑی عمال جو ان سے ہے اس کی پوشن تو ٹاپ پوالٹی کی ایک ایر بیس سے لے کے ایک ایر پیچاس ساڑ ستر تک ہے اچھا جی اچھا چپسونہ کی جی چپسونہ کی جی جو سوریا آرہے ہیں وہ کچھیں چل دی بارہ سو سے لے کے تیرہ سور پہ بڑی عمال ہے جو ایٹھیں ہیں چندو سی اللہ بتا رہا ہوں نہ کہ تمہارے کو وجیر کن چندو سی کے لئے بتا رہا ہوں اچھا جی پنجاب پھلے پنجاب پھلے وہی نو سو ڈالے نو سو آزار پہ بکتے ہیں کیونکہ سالے نو سو پیچھے بتاتے ہیں اچھا جی اور جو بات کرے ہیں جو سٹور بڑے جیسے سمتیس تانوے سمتیس تانوے اس کی پوشی تل دی ساڑھے آٹھ سو لے کے ساڑھے نو سو پہ بڑے جی ساڑھے آٹھ سو سے ساڑھے نو سو پہ جیسے مال بے چھے اچھا جی اور جو پکرائی بکر ہو جائیں وہ ساتھ ساڑھے ساتھ سو اچھا جی بائی صاحب جی ہمارے بعد دو نمبر بھی آرہا ہے جو چپسونہ کا ہن جی دو نمبر آرہا ہے وہ ساتھ سو لے کے آٹھ ساڑھے آٹھ سو تے بیتے ہیں اچھا جی بائی صاحب سے ایک دو سوال کرنا بائی صاحب جی ہم کو یہاں بولتے ہیں چلو میرے کو بولتے ہیں کہ تم پیسے لے کے بھگ گیا جی کچھ بولتے ہیں یہ مانڈی چور ہے یہ جو یہاں پر ریٹ بتا رہے جی آپ نے بھی دیکھا حقوم کے یہ کون بندے ہیں یہاں مال بیجر وہاں جب تیج ہے تو وہاں کیوں نہیں بیت وہاں کیوں نہیں بیت کاران کیوں ہو جاتا ہے پتہ نہیں ہم تو یہاں پہ آگے ریٹ دیکھے یہاں پہ حقیقت میں ریٹ دکھا رہے ہیں جو کسان کشتو پر خرید کے بھی لے جا رہے ہیں ہمارے سامنے آخر کار میرے صاحب جہاں خرید کے بھی مال جا رہے ہیں لوگ یہاں سے وہ پاری آئے ہیں اور کسان بھی ڈریکٹ جا رہے ہیں یہاں پر دونی قسم کے مال آ رہے ہیں تو وہاں کیسے کھارا جی پتہ نہیں کیسے کھارا دو توربے لگا تار روز تیج بتاتے ہیں لوکل سٹوروں کے ریٹ اور پھر بھی ڈلی میں آلو یہ لگا تارا لگا تارا کس تو ایسا ہوتا ہے وہ کسان سے بامن کلو لیتے ہیں یہاں پہ 99 کلو 50 کلو بیزتے ہیں دو تین کلو آلو تو بچتا رہتا ہے اچھا جی تو اس کا یہ مانو میں کٹا رہا ہوں یہاں پچاس کلو بھی دھانا ہے بھائزا پچاس کلو پچاس کلو دیتے ہیں پر کسان سے وہاں بامن کلو لیتے ہیں دو کلو بچ جاتا ہے وہاں پہ ٹھیکا جی یہ کچھ تو وہاں سوانتر آجاب ہے تو ریٹ وہاں بھی لگ جیسے مال یہاں پہ بچے ایک آت بولی لگ گئی وہاں پہ ہزار کی اور باقی ساڑھے آٹھ سو نو سو یہ جو ڈلی میں ریٹ بھی کرے جیسے جیسے آپ نے دلی مانڈی میں گوم کے دیکھا ان آلووں کے یہی ریٹ ہے یا یہاں مانڈے آئی ہیں مہا پر یہی بڑے آل جیسے مال دلی میں آرے ایسے مال سارے کے سارے مہا تیج اسی رینج میں آرے اس سے سستے جی نا نا ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ اتنا تیج نہیں ہے یہ کچھ موڑی بھی جاہتے تیج جاہتے سو پر ایکہ دلوٹ بھی جاتا ہے ایوریج ہو جاتا ہے ایوریج گوم پھر کے وہیں آئے گی جی یہاں پہ دیکھ رہا ایک آدھی گاڑی باقی باقی 970 980 آزار پہ بکر ہے چپسو نا ایک بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی سارے سارے افسروں کی تنکھا موٹی نہیں ہوتی باقی نیچے والے ہوتے ایک آدھی ہوتا موٹی تنکھا سرکاری میک میں میں تو بہت افسر ہوں ہاں نیچے سوپر تک یہ ہرے ایک جگہ پہ یہ ہے جی 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 مال کی کوالٹی کو ڈیوٹ پر ہے اب ایک نائک کا جوتہ لاتے ہوتی 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 کتنے کار ایک چیز میں ہے جی ہرے ایک شرٹ لے پانچ یارک ملتی ایک شرٹ دو سر پر مل جاتی ہر ایک جگہ پہ ہے اور یہ بلن شہر کا آلو کھیتی ہوتی چندوسی دلی میں فیمس چندوسی کوالٹی اس سے اکیس ہوتی یہ بھی مانتے ہیں ریتلی جمین اور جمین کا فرقہ گریڈنگ کا فرقہ بلن شہر میں بلن شہر دلی میں آتا سوک کے آلو ملتی بلن شہر سوک بلن شہر سوک بلن شہر بلن شہر بلن شہر بلن شہر جیسے ملتی سوک نکلا خدا کر دیا خدا کر دیا ہوا پنگے کے دی چلو بلن شہر آتا آتا جو پلٹ کے اس کی گریڈنگ کر دبار آتے آتے گریڈنگ کر کے پورے پروپر پر ایوریز تو دیکھا جائے جی جو لیور کی ایوریز آئے وہی آ جا کے پڑے گی تو وہاں کی لیور ایکسپالٹ ہو گئی ہے آپ پہلے کی جمعنے وہ ٹائم تھا ہاپڑ کا ہاپڑ کے آلو کو گجرات کیا مالاسترہ کا ساری منڈیاں لائک کرتی دی ہاپڑ کا آلو یہاں پہ بکنگ ہوتا تھا دلی منڈی میں بمپر سب چیز ایک ایک دانے کی بکنگ ہوتی تھی پہلے اچھا جی اور صبح گاڑی بات میں تھی پہلے لینے والا کہتا میرے سو کٹر رکھتا میرے بیس رکھتا میرے پیس رکھتا پہلے بکنگ ہوتی تھی ٹھیک ہے جی کیونکہ اب سمیں بدلتا جا رہا ہے کاروار چیز ہوتے جا رہے ہیں بھئے لگا لو جی جو میرے جی کو ویڈیو میں لائک چاہیے پھر تو یہ کہوں گی کسان آلونا بیچو تیجی آئی گی تیجی آئی گی یہ کوئی بات ہے میں ایک بات آتا ہوں جی میں نے آپ کو بتایا تھا کچھوے کی چال چلتے رہے خرقوش کی چال چلو کچھوے کی چال چلو چلو چلنا بڑے کا تمہوں کو ایک باری خرقوش کی چال چلو نا میں پار ہو جنگمہ تو تمہاری قسمت اچھو کہ یہ تمہارے بھاگی اچھو ہوگا تو تم پار ہو سکتے ہو نہیں تو اچھو نہیں پار ہو سکتے ٹھیک ہے جی مین بات ہے کچھویں چال چلو ابھی تو کچھو بھی کیا کچھ ابھی تو سوا بھی نا ریشت کرو آرام کرو گرمی میں نہیں ریشت تو تب کریں جب نگے جونسا ہے بلکل ہی اگر ان کا وہاں پہ مانگا جا رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں جو یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بیجار تیج ہے ان کا مانگا جا رہا ہے تو ان کو بیچنا چاہیے ہاں ٹھیک ہے جی اب ان کی بات کو کٹ نہیں رہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں پہ ہزار کا بھی جا رہا ہے ہم کہہ رہا ہزار کا بھک رہا ہے نو سوسٹی کا بھیلو یار پیسے نکل دے لو نو ستر کا بھیلو ٹھیک ہے جی اور دلی سے پھر بھی لاکھ دریجے بڑی ایروں پر چلو ہے ہم وہ نہیں کہ اپنی آردت کے چکر میں نہیں نہیں بایستہ دلی میں لاؤ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مات دودھ بکرہ دینہ جمعاؤ ہم تو کھلنے میں کہہ رہے ہیں جیتنے بھی کسان بھائی ہیں کسان بھائی ہیں کسان بھائی ہونے کی بار اللہ جاگہ رکھے آپ کے پاس سوابی نگباد موکہ آئے گا جب ہم کہیں گے بیچو آکرمان کردو منڈیوں میں تب بیچ لینا ابھی روکو نہیں کام گر بڑ ہو جائے گا ایک بار مارکی ٹوٹ گئی سمبھالنی مسکل ہو جائے گی ابھی سب ہی بندے رائیوال کو کنٹرول رکھو مال کام جاؤ تب ہی جا کے بات بنے گی جی اور گھر آکے نہ بیچ ہو جی ابھی جب موکہ تھا ڈیڑھ سو روپی آج سے جو آج کے ریڈ چل رہے سے سو ڈیڑھ سو روپی آج سے ایک سوا منہ پہلے تیز تھا یہ تو تب موکہ تھا یا پھر جا سوا منہ بعد اب موکہ یہ کسان بھائیوں کو پیپاری بھائیوں کو نیچے کی جو گاڑیوں کی ہوتی ہیں اوپڑ خوابڑ تو اس کے نیچے گھانس یا چٹائی وٹائی لگا کے بھیجیں تو وہ آلو نیچے خراب ہو جاتا ہے وہ آلو نیچے وہ دوسری گاڑی بھی تو نیچے نہیں ہوتا تو اوپڑ خوابڑ گاڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ جیسے ان میں دکھت آتی ہے جیسے اینا جی گاس نہ ملے بانگ پاڑ کے بیس دو جی کانگرسی گاس رکھ دو یا ویسا بانگ رکھ دو جی چید میں جیسے لٹتا ہے جی کچھ بھی رکھے بھیجو جی چلے دن نیباد باؤ جی بہت بہت گرمی کا ٹائم ہے موسٹر کا ٹائم ہے اور انڈرلوڈ گاڑییں لوڈ کریں اسٹرہ اور لوڈ نہ کریں تو بھی اسٹرہ جو تھا گرمی پڑ رہی ہے یادہ اور لوڈ میں دھوپ پڑے گی آلو غراب ہوا بہت بہت سکرے بہت دن نیباد